مووی کا سٹارٹ ایک کلپ سے ہوتا ہے جہاں بہت ساری موڈلز نیو کلیکشن کے ایگزیبیشن کرنے والی تھی وہی بونٹ اپنے ورکرز کو کہتا ہے آج گیم سٹارٹ ہونے والی ہے تم سب لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے دوسری طرف جون اپنی فیکٹری میں آتا ہے جو پہلے نکلی مال بنا کر سیل کیا کرتا تھا وہی اس کا ایک فرنٹ ٹیری ڈال بنا کر اس کے اندر بوم فٹ کرنے کا دندہ کرتا ہے لیکن یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوتی نیکس سے ریس سٹارٹ ہونے والی تھی بونٹ جون سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ریس شیوز دے کر آیا ہوں وہی ایڈی جون سے کہنے لگا تھا کہ آج ریس میں ہی جیتوں گا ایڈی بھی دو نمبر دندہ کرتا ہے بونٹ جون سے غصہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرو گے تمہاری ریپورٹیشن خراب ہو جائے گی ادھر ریس سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایڈی پر نظر رکھے ہوئے تھے جون نے جو شیوز پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں جون ایڈی سے آگے نکل جاتا ہے راستے میں آنے والی ہر چیز کو یہ توڑتے جا رہے تھے جون کے باگتے باگتے یہ شیوز بری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے سٹون نکلتے ہیں لیکس جو لوگ اس پر نظر رکھ رہے تھے ان کو آرڈر ملتا ہے اسے پکڑ لو جون اس ویان والے آدمی کو مارتا ہے اور ان سے ایڈی کو چھوٹوانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہاں کے ساری چیزیں تباہ ہو گئی تھی جون اور ان لوگ کے بیچ خوب لڑائی ہوتی ہیں یہاں جون کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایڈی نہیں تھا جون سمجھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے پچھلے سال کی طرح ایڈی پہلے بھی جون کو چیٹ کر چکا تھا ادھر بارڈ پولیس والی کو کچھ مار کر بھوش کر دیتا ہے جون اور بارڈ پر غصہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس والی ہے تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری طرح جون اور بارڈ کو پولیس پکڑ کر ان سے انویسٹیگیشن کر رہی تھی پولیس انہیں بتاتی ہے کہ تمہارا فرنڈ ایڈی ایک گینگ کے لیے کام کر رہا ہے پولیس ان کو ایڈی کو پہچاننے کو کہتی ہے لیکن جون اور بارڈ ایڈی کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں وہی پولیس کا ایک اور افیسر جو کنٹرول روم میں تھا وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں پولیس ان دونوں کو چھوڑ دیتی ہے پھر بھی ان دونوں پہ نظر رکھنے کے لیے کیری نام کی لیڈی کو ان کے ساتھ بیچتی ہے جو ان کے ساتھ ان کے آفیس آ کر ان کا بنایا ہوا مال چیک کرنے لگتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے تم لوگوں نے جو پچھلے سال مال بیجا تھا وہ نکلی تھا جون اس کی بات کو نہیں مانتا پھر کیری اسے کچھ ڈاکومنٹس دکھاتی ہے کیری ان دی کہتی ہے مجھے صرف یہ بات جاننی ہے اس نکلی مال کو بنانے کے لیے تم لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں مجھے یہ بات جاننی ہے بون کہتا ہے کہ مارا اس مال میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کیری ان سے کہتی ہے نکلی مال بنانا بہت بڑا جرم ہے چاہے وہ نکلی نوٹ ہوں یا نکلی کپڑے دوسری طرف ایک بلڈنگ میں کارچونٹ نامی آدمی کو مار دیتے ہیں وہی کچھ لوگ ٹیڈی کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں ہونگ کونگ سے باہر بھیجنے کا انظام کر دیا ہے ادھر بونڈ جونڈ سے کہتا ہے کہ ایڈی ہمیشہ غلط کام کر کے تمہیں پسا دیتا ہے پر جونڈ ایڈی کو اپنے بائی کی طرح سمجھتا تھا جونڈ سے بونڈ کے سوٹ پر کھانا گر جاتا ہے جسے دونے کے لیے بونڈ واشنو میں گیا تھا ادھر جونڈ اپنے ورکر سے ایڈی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایڈی یہاں سے کافی دنوں سے نہیں آیا یہاں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بونڈ پولیس کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے واشروب سے آ کر لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چیف تم سے بہت نراز ہے دوسری طرف جونڈ بونڈ کی ساری باتیں سن لیتا ہے بونڈ کہتا ہے کہ مجھے ایڈی کو پکڑنا ہے کیونکہ یہاں اس کی نکلی مال بنانے کی فیکٹری ہے اور باہر کے کچھ لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں جونڈ نے یہ سب سن لیا تھا جونڈ بونڈ پر کافی غصہ ہوتا ہے انہیں مارنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر ہیری آتا ہے بونڈ جونڈ کو بتاتا ہے کہ ہم سرکار کے لیے کام کرتے ہیں بونڈ ہیری کو بتاتا ہے کہ ایک لیڈی ایڈی کی جینز بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارے گی وہ بھی نکلی مال بنانے والے آدمی کو ڈونڈ رہی ہے رات میں یہ تینوں ایڈی کی فیکٹری کے باہر اندر جانے کا ویٹ کرتے ہیں یہاں ایک وینڈ مرکرز کے لیے کھانا لے کر آتی ہے تو اچانک وہی بلاسٹ ہونے لگے تھے ہر طرف بڑی حلچل مچ جاتی ہے اور بلاسٹ بھی بلاسٹ ہونے لگتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو نکلی مال بنا رہے تھے ان کی اور جونڈ کے لوگوں کی آپس میں خوب لڑائی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہیں اتنی دیر میں وہاں پر پولیس آ کر سب کچھ سنبھال لیتی ہے دوسری طرف بونڈ آ کر جونڈ کو اس کا پرس دیتا ہے دونوں ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں یہ سب پاس میں بیٹھا جم دیکھ رہا تھا جونڈ کو اپنے پہنے ہوئے شوز کے اندر سے کچھ ملتا ہے پھر یہ ہیری سے ملنے کو کہتا ہے جو بونڈ کا بوس تھا نیکس یہ دونوں ہیری کے ٹکانے پر آتے ہیں ہیری کے لوگ جونڈ کی تلاشی لے کر اسے اندر آنے دیتے ہیں جونڈ ان لوگوں سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں ایڈی کو لاسکتا ہوں اس سے پہلے تم لوگ مجھے گرنٹی دو کہ تم لوگ اس کی حفاظت کروگے ہیری اس کی بات مان جاتا ہے ہیری بونڈ کو بتاتا ہے کہ جونڈ جسے چھوٹا سا سیل سمجھ رہا ہے وہ سیل نہیں بلکہ بوم ہے ہیری اسے بتاتا ہے کہ اس بومڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک رموٹ کی ضرورت ہے وہ لوگ اس بومڈ کو ہر چیز میں فٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کے ٹوائز میں بھی دوسری طرف جونڈ اور بونڈ ایڈی کو ڈونڈنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہی جونڈ کو ایک لیڈی کو چیز دیتی ہے جس سے جونڈ کو پتا چل گیا تھا کہ ایڈی اس ٹائم کہا ہوگا جونڈ ایڈی کے پاس ایک عجیب سی جگہ پر آتا ہے جہاں ایڈی پیانو بجا رہا تھا جونڈ ایڈی کے گلے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل ہم نے تمہاری فیکٹری میں چھاپا مارا تم ہماری جینز کی ڈبلیکیٹ جینز بنا رہے ہو اسی بات پر جونڈ اور ایڈی کے بیچ خوب لڑائی ہوتی ہیں جونڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے اندر مینی بومڈ کو فٹ کر کے آگے سپلائی کرتے ہیں ایڈی کہتا ہے کہ مجھ سے یہ سب ایڈی کروا رہا تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس سارے مال کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا تھا جونڈ ایڈی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک ڈیل کی ہے یہ لوگ تمہیں کسی سیر جگہ پر لے جائیں گے لیکن ایڈی کہتا ہے یہ بات مجھے ٹیلی نے بھی کہی تھی پھر یہ ایک کبرٹ میں سے مینی بومڈ کو اپنے آپ سے اڑا دیتا ہے وہیں اس سیکٹری کے لوگ ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں ان کی فیکٹری کے لوگوں سے خوب لڑائی ہوتی ہے جونڈ ان لوگ کی خوب دلائی کرتا ہے وہیں دوسری طرف بورڈ یہاں کے سسٹم سے ویڈیو ٹیپ نکال کر لے جاتا ہے یہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں نیکس جونڈ ٹیلی سے آ کر کہتا ہے کہ ایڈی تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اسے روسیوں سے ملوایا تھا وہیں جونڈ اور ٹیلی کے لوگوں کے بیچ میں خوب لڑائی ہوتی ہے جونڈ ٹیلی کو گاری میں ڈال گانٹ لے جاتا ہے دوسری طرف بورڈ جو زخمی تھا وہیں کیری اس کے پاس آ کر اپنی اداوں سے اس سے انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہی تھی جونڈ ٹیلی کو ہیلی کے پاس لے آتا ہے جونڈ ٹیلی سے کہتا ہے کہ اس ٹیپ ویڈیو سے پتا چلے گا کہ تم نے ہی اس کیبن میں بوم رکھا ہوگا جون اس ٹیپ ویڈیو میں کیری کو دیکھ کر بورڈ کی طرف باگتا ہے تو جاتے ہوئے یہاں بہت بڑا بلاس ہوتا ہے جسے دیکھ کر جونڈ کافی حیرات تھا نیکس جونڈ اور کیری کے بیچ ہوب لڑائی ہوتی ہے تو یہاں یہ بات پتا چلتی ہے کیری بھی سی اے ایک کی ایجنٹ ہے کیری اسے بتاتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی روس کے ساتھ بلا ہوا ہے یہ جاننے کے لیے میں آئی ہوں ابھی دنوں مل کر اس بندے کو ڈوڑنے کے لیے جا رہے تھے وہی کیری اور بوم کو کچھ لوگ گیر لیتے ہیں اور اس بلڈے کو بوم سے اڑانے لگتے ہیں جبکہ دوسری طرف جونڈ نے جو جینس پہنی ہوئی تھی اس میں بوم لگا ہوا تھا یہ اسے اتارنے لگتا ہے جونڈ کمپیوٹر پر چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج شام امال بلڈی ہو رہا ہے جس کے اندر بوم فٹ تھے نیکس یہاں ایک فنکشن ہونے والا تھا جون اب ان دونوں کو بچانے کے لیے سمندر پر آتا ہے جہاں ان لوگوں نے بوم لڈ اور کیری کو باتا ہوا تھا ایک آدمی کیری کے موں میں لیکورڈ ڈالنے لگتا ہے جس سے بوڈی جلتی ہے اتنی دن میں یہاں پر ہیری آتا ہے جس نے ان سالے لوگوں کو مار دیا تھا ان دونوں کو یہاں یہ بات پتا چلتی ہے ہیری بھی ان لوگوں کے ساتھ پلا ہوا تھا دوسری طرف جونڈ اور ہیری کے لوگوں کی بہت لڑائی ہوتی ہے جم اور جونڈ دونوں پل کر ہیری کے لوگوں کو مار رہے تھے نیکس جیم اس نکلی مال والے شپ کو روک لیتا ہے اب بوم اور کیری بھی آ کر ان لوگوں کی خوب دلائی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر فائنگ کرتے ہیں یہ ایک کٹینڈر سے اس سارے نکلی مال کو سمندر میں گرا دیتے ہیں نیکس یہ سب یہاں سے دوسری شپ میں شفٹ ہونے لگے تھے چونکہ ہیری اس بوڈ کو بوم سے اڑانے والا تھا اب کیری کے پاس بھی کچھ بوم تھے اس نے وہ بوم ہیری کی طرف پھینک دیئے تھے یہاں بہت سارے بلاس ہوتے ہیں ہیری بھی ان بلاس میں پڑ جاتا ہے کیری کو یہ لوگ بچا لیتے ہیں اب ان کو اپنی بوڈ کے پاس ہیری کا ربورٹ پیلا تھا جس سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہیری بھی اب مر چکا ہے اور انہوں نے سارے نکلی مال کو تباہ کر دیا تھا اور یہ چاروں سیولی بچ گئے تھے چونکہ بوڈی کا ایٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سر کریں اور بیل کے آئیکن کو لات میں پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے